بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا لباس لے کے دیتے ہیں کھانا اچھا کھلا دیں یہ اللہ کی مندی راضی راضی ہے اس نے تمہیں کیا کہنا ہے یہ حدیث کی الباس ہے پوچھے اللہ کے رسول عورت کا مرض پر حق کیا ہے فرمایا ان تُطعِنَا اِذَا تُعِمْتَا وَتَقْسُوْحَا اِذَا اکتَسَئِتَا وہ جب خود کھانا کاؤ اس کو بھی کھلاو خود تو بیٹھے ہو کباب چنے کھاتے اور اس کو فون کر کے کہو وہ دال لیئے کیسے پھر پکا کے کھالے لیئے یہ گھر کیسے سیگھو گا خود تو ہر روز جو ہے وہ آپ الکرم کا سوٹ لے اور اس کو کہیں وہ جو آپ کی خالہ نے دیئے تھا وہ کدھر ہے وہ نکالو نظر آتے اسے بات نہیں کرتی احسنو اِلَيْهِنَّ فِي قِسْمَتِهِنَّ وَطَعْمِهِنَّ کھانا اچھا دیو اور بباس اچھا دی کر دو کبھی پریشان نہیں ہمارے پاس ستوہ آتا ہے لڑائی کس بات پی ہوئی ہے جوتیاں دو تھی عید آگئی کہتی جوتی لے نہیں ہے اس نے کہا لیکن یہ دن لڑائی ہوگی کیا اس سے بھی نکام کوئی بندہ ہے جو ایک جوتی کے پیچھے بیوی ہار جائے سج بتائیے کتنی جوتی کی قیمت ہے سلسل صحیحہ کی روایت ہے اکثر انعال جوتیاں زیادہ لے سکتے ہو ایک دو تین چار بھی لے سکتے ہو اکثر انعال اور دوسری روایت میں آتا ہے جب بندہ جوتی پہنتا یوں لگتا کسی سواری پہ زوار ہو گیا حدیث کی الفاظ ہے اگر آپ ایک جوتی خرید کے دے دو گئے تو کیا خیال ہے آپ فوت ہو جائے گے پھر ایک جوتی کے بدلے انسان بیوی ہار جائے اس کے بارے میں آپ عقل کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اچھی جوتی پہنوں تو اس کو بھی لے کر دیں اور چوتھا کام رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتی تو سیدہ آئیشہ کی پاس سہیلیاں بیٹھی ہوتی تھی اور کھیل رہی ہوتی تھی دیکھ کے وہ دوڑ جاتی فیسربہن اللہ کی ذلو فرماتی آ جاؤ سیدہ آئیشہ کی پاس آ جاؤ اور تم جو کھیل کھیل رہی تھی آپ کھیل رہو جائز خاش کو پورا کرو مت کہو تم اپنے بھائی کے گھر نہیں جا سکتی تم اپنی بہن کے گھر نہیں جا سکتی یہ ڈٹیٹر شفت کرنے والا کبھی سکون نہیں لیتا اس کو بلکہ کہو جاؤ اپنی والدہ کا پتہ لو اس کے لئے دعائیں کرو اس کے خدمت کرو موقع خود دو یہ چار کام آپ کر لو یہ پبندیاں چھوڑ دو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہو کیا کریں یہ نہ ہو کہ آپ بعد میسج کریں ساڑھے تھے خرجے ہی تھے آگئے جو دوسری نہیں سکون کے فیصلے اللہ کی رسول کے سنا نہیں جا رہا ہے اور عورت کو کیا کرنا چاہیے عورت چار کام کر لے کبھی زندگی میں پریشانی نہیں اٹھائے گی کون سے چار کام میں نہیں کہہ رہا حدیثیں سریں اللہ کی سور نے فرمایا تزوج الابکار تم کماری عورتوں سے شادی کیا کرو چار سبب ہیں اس کے جو عورت زندگی بھر یہ چار کام کر لے کبھی اس کی عزت میں کبھی نہیں آئے گی پہلا کام گفتگو اچھی کرے بول اس کے اچھے ہونے چاہیے بول بٹھے ہونے چاہیے اس میں کرواہ ہٹنا لائے گی دوسری چیز احتمام کرے اپنے خامد کا اسخن و اقبال گرم جوشی سے استقبال کرے اس کو پتا ہوں میرا خامد آنے والا ہے میں نے اس کے لئے کھانا بنانا ہے اس کے احتمام کرنا ہے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے اور تیسرا کام خامد کو دھوکہ نہ دے دھوکہ پتا کیا ہوتا ہے بات اتنی سی ہو والدہ نے کو اتنی بتائے وہ سمجھے کہ میری بیڑی بابی مطمئن ہے پتا بعد میں چلے کہ ادھر تو کوہرامہ چاہوہا ہے وَعَرْضُ بِلْيَسِيرُ جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ شکر گزاری کر لے یارے زندگی میں کبھی پریشان نہیں قرآن کہتے ہنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ مرد عورتوں کے لباس یا عورت بردوں کے لباس ہیں لباس کا کیا پرپز ہوتا ہے تین پرپزہ لباس کے سردی گرمی سے لباس بچاتا ہے کبھی مال آتا ہے کبھی نہیں ہوتا سردی بھی آتی زندگی میں گرمی بھی آتی ہے تو ایک دوسرے کا خیال کرنا شاہی ہے لباس کا دوسرا پرپز ہے یہ ستر پوشی کرتا ہے اس میں کوئی کمی کتائی ہے تو چھپاؤ مت اس بیوی کی باتیں اٹھا کے ماں کو بتاؤ بہنوں کو بتاؤ اور پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹو یہ کبھی بھی اپنا گھر میں چلا سکتا یہ لائلہ گلسان کبھی چین نہیں لیتا بیوی کا مصدہ خود حل کرو تم مرد ہو وہ خامن کی بات ہے مت اپنی ماں کو جا کے بتائے خود حل کرے خود بات کرے ہاں اگر کو پھر بھی بات نہیں ہوتی تو کسی سمجھدار سے اس کو تلقین کروائے اور اس کو ہیڈائیتی کو بات کروائے ہر چھوٹی بات جو ہے پچانے والا بچہ یا بچی یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے وارضہ بلیسی تیسرا جو ہے پرپز ہوتا ہے لباس کا یہ زینت کے لیے بھی لباس ہوتا ہے جو مرد یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرے لئے سب سے بڑی زینت کیا ہے یہ میرا گھر ہے میری بیوی بچے ہیں اس کو کبھی پریشان دیا عورت بھی سمجھے کہ کائنات میں سب سے بڑی زینت میرا خامن ہے میرے بچے اللہ عزو جلال توفیق سے نمازے ان باتوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق دیں